ہلو فرنس دیکھیں نیوز ہے کہ ورزین گلیکٹک کا وی ایس ایس یونٹی سپیس کارفت جو ہے وہ گیارہ جولائی کو میکسکو سے سپیس کے لیے اڑان بھرے گا اب اس میں سبھی انڈینز کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ اس کے جو پانچ کرو میمبرز ہیں ان میں سے ایک جو ہے سریشا باندھلا بھارتی امول کی ایک مئیلہ ہے تو یہ بڑے ہی گرو کی بات ہے کہ بھارت کی تیسری بیٹی سپیس میں جائے گی اس سے پہلے بھارتی امول کی دو مئیلہیں کلپنا چاولہ اور سنیتہ ویلیمز سپیس میں جا چکی ہیں آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کلپنا چاولہ کی سپیس سے لوٹتے وقت ایک در گھٹنا میں موت ہو گئی تھی سریشا باندھلا وائس پریجنٹ ہے ورزین گلیکٹک کمپنی میں گورمنٹ افیس کی واسنگرن ڈیشی میں وہ اپنے بوس بلینئر ریچارڈ برانسن اور چار اور لوگوں کے ساتھ سپیس میں ٹیول کریں گی اس طرح سریشا باندھلا ورزین گلیکٹک کے یونٹی ٹوئنٹی ٹو میسن کا حصہ ہوں گئی یونٹی ٹوئنٹی ٹو نام اسے اس لئے دیا گیا کیونکہ یہ ورزین گلیکٹک کے سپیس کرافٹ کی ٹوئنٹی سیکنڈ فلائٹ ہے سپیس میں سریشا باندھلا چوتیس سال کی ہیں اور وہ اندر پردیس کے گنٹور سہر کی رہنے والی ہیں وہ چار سال کی عمر میں اپنی فیملی کے ساتھ یونائٹیڈ اسٹیٹ چلی گئی تھی انہوں نے اپنی گریجویشن سکول آف ایرونوٹکس اینڈ ایسٹرونوٹکس ایڈ پردو یونیورسٹی انڈیانا سے کی ہے ان کے پاس ماسٹر ڈگری بھی ہے بزنس ایڈمیسٹیشن میں فرم جورج ڈاؤن یونیورسٹی انہوں نے ٹوئیٹر پر ٹوئیٹ بھی کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بہت ہی گرف ہے کہ میں بھی یونٹی ٹوئنٹی ٹو میسن کا حصہ ہوں اور ساتھ ہی اس کمپنی کا حصہ ہوں جو سپیس ٹیول کو سب کے لیے آسان بنانا چاہتی ہے ورزن گلیکٹک ایک برٹیش امریکن سپیس فلائٹ کمپنی ہے جو امریکہ میں اپریٹ کرتی ہے اس کے فاؤنڈر ہیں ریچرڈ برانسن اور ان کی کمپنی ورزن گروپ کے اس میں ٹوئنٹی فور پرسنٹ شیئرز ہیں ورزن گلیکٹک کمپنی جو ہے وہ کمرشل سپیس کرافٹ کو ڈیولوپ کر رہی ہے ان کا ایم ہے کہ سب اوربٹل سپیس فلائٹ کو پروائیڈ کرے جائے سپیس ٹوریس کو اس سے کیا ہوگا کہ صرف ایسٹرونوٹس ہی سپیس میں نہیں جا پائیں گے بلکہ ہر وہ ویقتی جو سپیس میں جانا چاہتا ہے اور پے کر سکتا ہے ایوی اماؤنٹ پے کر سکتا ہے سپیس ٹیول کے لیے وہ سپیس میں جا سکتا ہے تو ایک بہت اچھی نیوز ہے کیونکہ اس سے کمرشل سپیس فلائٹ کا راستہ کھولے گا پلس اس کے جو کرو میمبرز ہیں ان میں سے ایک مہیلہ جو ہے وہ بھارتی امول کی ہے تو یہ سبھی بھارتیوں کے لیے گرو کی بات ہے آپ اس نیوز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دنیواز